ڈسکو جیسے کی بات کریں گے پلان کے بارے میں یہاں پہ اس کا سب سے میزرمنٹ کی بات کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا میزرمنٹ پریٹی سکھ فٹ بائی یعنی کی فورٹی فیٹ کا یہ ہاؤس پلان ہے دوسروں اس پلان کے بارے میں پورا ڈیٹیلز اب بتائیں گے جیسے کی یہاں پہ تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم سٹپس ڈالیں گے جیسے کی پلینٹ ہائٹ دو فٹ ہے اس کے حساب سے اسٹیپس ملے گا چھے چھے انچ کرائیزر کے حساب سے ہم اسٹیپس پروائیٹ کر لیں گے جیسے کہ اب جس کے درو آپ انٹری کر پائیں گے اس کے بعد دستو ہم بات کریں گے والس کے بارے میں یہاں پہ ایکشلی باہر کی دیوار کی موٹائی دس انچ اور اندر کی دیوار کی موٹائی جو ہے پانچ انچ ہے والہ ہیٹ دس فٹ ہم لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ والہ ہیٹ ہم نے دس فٹ پروائیٹ کر لیں اس کے بعد پلینٹ کا ہائٹ مارک کریں گے ایکشلی یہاں پہ پلینٹ ہائٹ جو ہے دو فٹ ہے تو یہاں پہ آپ پلینٹ کا ہائٹ دو سے دھائی فٹ جنرلی رکھ سکتے ہیں یا پھر دوسرے لیول کے حساب سے دیکھ لیں آپ کے ایریا میں اگر وارانڈہ ہو جاتا ہے یعنی پانی کا جمع ہو جاتا ہے تو ایک پر لیول دیکھ لیں اس کے حساب سے آپ پلینٹ کا ہائٹ یعنی کرسی لیول کا ہائٹ پروائیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ وارانڈہ ملے گا تو تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پہ وارانڈہ ملے گا اور اس ٹیر کیس آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ میں ملے گا تو اس کا ہم ڈسکس بعد میں کریں گے اس کا فکسنگ کر کے دکھائیں گے اس سے پہلے اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ مین دروازہ انٹرنس ملے گا تو یہاں پہ مین انٹرنس ہے سارے تین فٹ بائی ساتھ فٹ کا مین انٹرانس رہے گا تو یہاں پہ ہم ڈور ڈالیں گے ان اس کا اوپیرنگ ہم پروائیڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ جیسے کی اس کے طرح آپ انٹری کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیونگ ایریا یعنی کی یہ ایک لیونگ ایریا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک بیلڈروم یعنی کی گیسٹ روم بھی ڈالا گیا ہے جو اس کا ڈور آپ کو اس لیونگ ایریا سے ملے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈور کا سائج تین فٹ بائی ساتھ فٹ کا ملے گا اس کے بعد ایک جو دروازہ رہے گا یہاں پہ اوپیننگ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اوپیننگ ہی رہے گا ایک اوپیننگ ہم یہاں پہ پروائیڈ کریں گے تاکہ یہاں پہ ڈائننگ ایریا سے لیونگ ایریا کنیکٹر رہے تو یہ اولا آپ کو ڈائننگ ایریا مل جائے گا کمفرڈبل سائج کا اس کے بعد ہم دوستو بات کریں سب سے پہلے یہاں پہ جو ڈبلو سی ایک سیپریٹ ہے جو ٹوائلہ ڈالا پوٹشن سیپریٹ اس کا دروازہ یہاں پہ مل جائے گا دو فٹ چھینج بائی ساتھ فٹ کا اس کے بعد یہاں پہ ایک بات ملے گا سیپریٹ جو آپ کو دو فٹ چھینج بائی ساتھ فٹ کا ڈور ملے گا تو یہاں پہ اس کا ڈور ہم پروائیڈ کریں گے اس کا انٹری جس سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم بات کریں گے سائج میں جس ہی آپ یہاں پہ آ گئیں گے تو ایک کیچن رلہ کی اس سائج میں تو ہم یہاں پہ کیچن کا بھی دور دو فٹ چھینج بہے ساتھ فٹ کا رکھیں گے اس کا ڈور کا اوپننگ ہم پروائیڈ کر لیتے ہیں تو اس پرکار سے دوستو یہاں پہ اس کا اوپننگ یہاں پہ کیچن کا سلاب جسے کی رہے گا تو یہاں پہ اس کا ہم سلاب ڈال لیتے ہیں دو فٹ وائٹ لیتے ہیں سلاب دو فٹ وائٹ اس کا ہائٹ کی بات کریں اگر بات کریں ہائٹ تو اس کا ہائٹ آپ کو مل جائے گا دو فٹ آٹھ انچ آپ رکھ سکتے ہیں تو تھوڑا سا اس سیڈل اس کے بعد اس پر ہم بات کریں گے یہاں پر ایک بیٹروم ہے اس کا آپ کو دور جو ملے گا یہاں پر ملے گا تین فٹ بائی سات فٹ کا بیٹروم کا دور میکسمم سارے تین فٹ بائی سات فٹ کر رہے گا میں نے ہم تین فٹ بائی سات فٹ کر رہے گا اس کے بعد یہاں پہ جسے کی ایک دور ڈال سکتے ہیں آپ اس پہلٹرم کریں تو یہاں پہ 3 فيٹ لمبارٹ 7 فيٹ کا دور ہم پروائیٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ ڈورز پروائیٹ کر لیے اچھلے windows ہم ایک ایک کر کے سارا ہم پروائیٹ کر لیتے ہوں گے تو یہاں پہ ایک وینڈور اڈال لیتے ہیں اسی طرح سارا windows ہم ایک ایک کر کے ہم پروائیٹ کر لیں گے اس house plan میں ہے تو دوسط然 دیکھ سکتے ہیں فائنلی ہم نے سارا دور وینڈوز پروائیٹ کر لیا چلے اس ٹرکس کا فیکسی ہوں فرنیچر سائٹ اپ کر لیتے ہیں تو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کی آپ انٹری کریں گے یہاں سے تو ورنہ ملے گا اس ٹیر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو تین پھر تین انچ وائٹ کا سٹپس رہے گا دس انچ کا ٹریڈ دس چھ انچ کا رائزر اس پرکار سے یہاں پہ جینہ کا فیکسنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم بات کریں گے یہاں پہ ہم نے جیسے کی فرنیچر سائٹ اپ کر دیا ڈور وینڈوز کا اپننگز یہاں پہ اس کا میزرمنٹ کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو پارٹیشن پلان ہے اس کو ہم یہاں سے کاپی کر لیں گے تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم پارٹیشن پلان کو کاپی کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ پارٹیشن کے اٹوینڈے سکس پہ فورٹی فیٹ کا جو پلان ہے تو سب سے پہلے ہم دوسرے بات کر دیسے آٹو ڈیمنسن دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کو ٹوینڈے سکس پہ فورٹی فیٹ یہاں پہ مل جائے گا اس روم کا سائج کی دوستو بات کریں گے تو آپ کو بارے فٹ بائی آپ کو یہاں مل رہا ہے گیارے فٹ کا اس کے بعد یہ بلڈ روم کی بات کریں بارے فٹ چار انچ بائی آپ کو مل رہا ہے گیارے فٹ کا یہاں پہ کیچن ہے تو سیون فٹ بائی ایٹ فٹ ایک انچ کا ملے گا اس کے بعد یہاں پہ بات روم ہے بات سیپریٹ ہے چھے فٹ چار انچ بائی چھے فٹ چین انچ بائی چار فٹ کا تین فٹ آٹ انچ بائی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا تین فٹ آٹ انچ کا ڈبلو سی اس کے بعد ڈائننگ ایریا کی بات کریں گے اس سائیڈ میں ہے جو ٹین فٹ فائیو انچ بائی یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے ایٹ فٹ ون انچ کا ایلیون فٹ ایلیون انچ بائی آپ کو یعنی کی گیارے فٹ چین انچ کا ملے گا یہ بلا بیڈروم اس کے بعد لیونگ کی بات کریں تو بارے فٹ بائی گیارے فٹ چین انچ کا اس سٹیر بلا پورشن کی بات کریں تو بارے فٹ چار انچ بائی چھے فٹ چین انچ کے بعد اس کے بعد یہاں پہ ورانڈہ رہے گا جو بارے فٹ بائی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا چھے فٹ چین اور اسے بات کریں گے اس ہاؤس پرین کا کنسٹرکشن کرنا چاہیں گے تو آپ کو پڑھ سکتا ہے دس سے بارے لنگ ڈپینڈ کرے گا میٹریل اینڈ کنسٹرکشن کے لیکیشن پہ بہت بہت شکریت سے بیڈیو دیکھنے لیے تینکیو فر واشنگ دیس ویڈیو